بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وآسحابی اجمائین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ عنایت سے انشاءاللہ تعالی تیس مارچ کو مینار پاکستان پر سیدنا داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ علیہ کے شہر لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام دسمہ عقیدہ توحید سمینار اور تاریخی پاکستان زندہ باد کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی کانفرنس کے انعقاد میں چند دن باقی رہ گئے ہیں تمام ناظرین کارکنان حل سنت عوام و خواست سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس نہایت ہی اہم اجتماع میں آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں حالات حاضرہ میں پاکستان جو ہمارے پاس اولیاء کرام کا دیا ہوا توفہ قائدین تحریک آزادی کی دی ہوئی امانت عقیدہ ختم نبوت کا فیضان اسلام کی حقانیت کا کرشمہ اور مدینہ منورہ کا اپنے نظریے کے لحاظ سے اکس جمیل ہم اس کے وارش ہیں اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ ایمانی ہے ہمیں پاکستان سے اس لیے پیار ہے کہ اس کا نظریہ قرآنی نظریہ ہے حالات حاضرہ میں پاکستان کے دفاع کو معاذ اللہ کئی خطرات لاحق ہو چکے ہیں جن میں سر فرس چند دن پہلے بھارت کی طرف سے جو حملے کیے گئے اور اب بھی جو اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے پاکستان پاکستان کے ان حالات میں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر افواج پاکستان کے شیر جوان دن رات اللہ کے فضل سے پہرہ دے رہے ہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع پر موقوف ہے آج نظریہ پاکستان کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور نظریہ پاکستان کے خلاف غیر مسلم قوتیں غیر ملکی قوتیں مختلف طریقوں سے سازشیں کرتی نظر آ رہی ہیں ہم پاکستان کی حفاظت کو عبادت سمجھتے ہیں اس سلسلہ میں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پر پہرہ دینے کے لیے پوری قوم کی ذہنی تیاری کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بالخصوص تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن و سنت میں جو برے صغیر کے اس عظیم خطہ کے لحاظ سے خوشخبریاں سنائی گئیں احادیث غزوہ ہند میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے لاحے عمل پیش کیا وہ سارے حقائق جو صدیوں کی طویل ترین تاریخ میں اسلامک لٹریچر میں موجود ہیں ان کو تحقیق سے منظریام پر لانے کے لیے اس کانفرنس کا خصوصی طور پر احتمام کیا جا رہا ہے اور عقیدہ تحوی سیمینار جو سال ہا سال سے ہم منعقد کر رہے ہیں یہ مرکزی دسمہ سالانہ عقیدہ تحوی سیمینار یہ بھی امت میں عقیدہ تحوید و رسالت کی پختگی اور عقیدہ تحوید و رسالت کے جو مضامین ہیں ان کے بیان کے لیے بہت بڑا ہمارا پلیٹ فارم ہے اس بنیاد پر میں تمام شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج سے ہی کانفرنس کی تیاری کانفرنس میں شرکت کے لحاظ سے دوستوں کو دعوت اور کافلوں کی تیاری کا کام شروع کر دیجئے تاکہ اسلام دشمن قوتوں کو پاکستان زندہ باد نارے کی شکل میں حفاظت پاکستان کے بارے میں اپنے عزائم سے آگاہ کیا جا سکے لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں میں پاکستان کے وارث انشاءاللہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تازہ کرتے ہوئے تیس مارچ کو مینار پاکستان کے وسیع و عریض پندال میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ توحید و رسالت کے پروانوں کا ایک تھاٹھے مارتہ سمندر ہوگا پاکستان کے دفاع کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنے والے عظیم مجاہدین نوجوانوں اور بزرگوں کا ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع ہوگا جس میں ایمانی ولولوں اور جذبوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سپوت شرکت کریں گے آپ تمام حضرات بھی اس عظیم نورانی ماحول میں جلوہ فرما ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین اس پروگرام میں ایک خصوصی حصہ ان علماء کرام کی دستار فضیلت کا ہے کہ جنہوں نے نو سال تک علوم دینیہ حاصل کیے اور اب دور حدیث سے وہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور وہ علماء کرام جنہوں نے فتوہ نویسی کا کورس کیا اور وہ قرآن جنہوں نے تجوید و قرآن کا کورس مکمل کیا انہیں بھی اس پروگرام کے اندر دستار فضیلت اور علماء کو جبعہ عطا کیے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس سلسلہ میں آسانیہ عطا فرمائے وآخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین